بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پروریم خلاف راہ کے ساتھ میں افتقار قادمی اور جنرل فیدر بید کی گرفتاری کے بعد آفٹر شوکس آنا شروع ہو گئے طاقتور خفی ایجنسی کے سابق سربراہ کی گرفتاری کے بعد یہ توقعات کی جاری تھی کہ کوئی نہ کوئی رییکشن ہوگا تو وہ رییکشن بھی نظر آنا شروع ہوا ہے اور ان کی گرفتاری کے بعد کچھ قوتوں نے طاقت بھی پکڑی ہے آج عدالت کے دو بڑے فیصلے ہوئے اور دو مختلف عدالتیں تھی دونوں کے فیصلوں نے یہ بتا دیا کہ گل ود گئی ہے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے درجنوں کارکنان نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی اور کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے اندر گھس جائیں لیکن پولیس نے لاتی چارج اور شیلنگ کر کے ان کو پیچھے ہٹا دیا تو یہ ساری جو صورتحال ہے وہ اس بات کی اکاس ہے کہ چیخیں بلند ہو رہی ہیں تو اب جو محول بن رہا ہے وہ بتا رہا کہ پھنس گئی جان شکنجی اندر جیوں میں لینڈوی چگنہ تو جنرل فیض امید کی گرفتاری کے بعد ان کی فوج جو ہے وہ بے آسرا ہو گئی ہے بے فیض ہو گئی ہے تو اب شتر بے مہار اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے آہ بہت نکل تو وہ نظر آ رہے ہیں تو دو بڑے عدالتی فیصل نے بتا دیا کہ کھیل کا رک کیا ہے اور معاملت کس طرف جا رہے ہیں سبری کورڈ نے اسلام ورائی کورڈ کو بوشہ بی بی اور نجم ساکب کی آڈیو لیک کیس سننے سے روک دیا تو جن ججوں نے اسلام ورائی کورڈ کے فیصلے کو انڈو کیا اڑا دیا اسی عدالت نے ٹرائل کورڈ کو ایک اہم قدمے میں عمران خان کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا تو سبری کورڈ نے اسلام ورائی کورڈ کا فیصلہ مطل کیا اسلام ورائی کورڈ نے ٹرائل کورڈ کا فیصلہ روک دیا تو اہل اکل کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لڑائی جنرل آسم منیر اور جنرل فیض کی ہے چونکہ جنرل فیض کی انہاں کو ٹھیس پہنچی وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے انہیں آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو اس نے فوج کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی عمران گان ان کا بینیفیشری ہے چونکہ اس باغی گروہ کے سربراہ کو اکورڈ مارشل کا سامنا ہے اور فوج نے انہیں گرفتار کر لیا یعنی بادشاہ سلامت بندی بنا لیے گئے ہیں قیدی ہو چکے ہیں تو ان کی فوج سرینڈر کر چکی ہے تو جو ہسٹوریکل سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب تک بادشاہ زندہ رہتا ہے اس کی ساتھ سے چلتی ہیں تو امید زندہ رہتی ہے بادشاہ اگر قید میں بھی ہو تو بھی یہ توقع رہتی ہے کہ کوئی دوسرا بادشاہ اسے قید سے رہا کرا لے گا یا کوئی باغی گروہ جو ہے وہ حملہ کرے گا اور بادشاہ کو شڑا لے گا اور بادشاہ دوبارہ اپنے تقس پر راجمان ہوگا پھر عمران خان خود کو اب بھی بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی امریکی صدر ٹرم کی کامیابی سے مشروط ہے اور فیض امید ورنہ ماں گواب بن جائے گا اور مجھے فانسی لگوا دے گا تو فیض امید کے بارے میں عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا طویل سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض امید کا جو معاملہ ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک ڈراما ہے اور یہ ڈراما اس لیے رچایا گیا کہ میرا مقدمہ ملٹی کورٹ میں لے جائے جائے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بوشا بی بی جنرل فیض امید سے انفرمیشن نہیں لیتی تھی بوشا بی بی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والوں کو شرم مانی چاہیے تو ایک تو باشا سلامت کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ جنرل فیض امید ان کے خلاف گواہ بن رہے ہیں اور وہ بھی وعدہ ماف گواہ تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ جنرل فیض امید تو بچ جائیں گے اور عمران خان فانسی چڑھ جائیں گے اگر ہائیپوٹیٹل دیکھا جائے تو جنرل فیض اگر وعدہ ماف گواہ بن جاتے ہیں تو وعدہ ماف گواہ کو تو صدا نہیں ہوتی وہ تو پھر ان کی رہائی ہو جائے گی اور اگر ان کی رہائی ہو جاتی ہے وعدہ ماف گواہ بننے کی صورت میں تو پھر جنرل آسم کی اور جنرل فیض کی تو پھر کوئی لڑائی نہ ہوئی اگر عمران خان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں یا وہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ اصل بادشاہ وہی ہیں بادشاہ سلامت وہی ہیں ماسٹر مائنڈ وہی ہیں اور بادشاہ کا ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو وہ ہمیشہ بادشاہ ہی رہتا ہے آہ اس سہر سے وہ نکلتا نہیں اس کو لگتا یوں کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے اب ان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے آج ایک اور دعویٰ کیا وہ کہتی ہے کہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اکیلے سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کی کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوک کریں اور تین مینے کو جیل میں رکھیں کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ الیمنیٹ کرنے ان کو یہ ختم کر دیں ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اٹھیں گے نہیں اگر انہوں نے اس قسم کی جو حرکت سوچی بھی سوال یہ کہ اگر عمران خان کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو علیمہ حا کے سڑک پر بیٹھنے سے کیا ہوگا کیا سڑک پر بیٹھنے سے فیصلہ واپس ہو جائے گا اور کیا یہ کوئی سیول کورٹ ہے جو کہ پروٹسٹ پر فیصلہ واپس لے لے گی تو ایک تو علیمہ خان کا یہ جو کہنا ہے کہ وہ کیلی سڑک پر بیٹھ جائیں گی دراصل وہ تحریک انصاف کے الیکٹڈ ممبران کو یہ پیغام دینے کوشش کر رہی ہیں کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے اور دوسری طرح عمران خان کو آہستہ آہستہ فانسی کے پندے کی طرف لے جائے جا رہا ہے کیونکہ اندر کھاتے تو سب کو پتا ہے کہ نو مئی کی حقیقت کیا ہے ماسٹر مائنڈ کون ہے نیکسز کیا تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو اب تک کی انویسٹنگیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے تین مرکزی کردار ہیں ساکب نصار جنرل فیض عمید اور عمران خان عمران خان ان کے ماسٹر مائنڈ ہے اور باقی فسلیٹیٹر ہیں تو یہ جو خاص اب کو الیمنیٹ کرنے کی مار دینے کی بات ہو رہی ہے یہ پچھلے دو ڈھائی سال سے ہو رہی ہے جب سے عمران خان اقتدار سے بھائی نکالے گئے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جب یہ بات نہ کی گئی ہو کہ عمران کو مار دیا جائے گا عمران کو ختم کر دیا جائے گا تو ابھی تو عمران خان کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا نہیں اور ابھی جنرل فیض عمید وارہ ماف گواب بنے نہیں اور اس سے پہلے شور مشانا شروع ہو گیا کہ عمران خان کو مارا جائے گا تو اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو بھڑکایا جائے اکسایا جائے باہر نکالا جائے تو عمران خان کو تو ابھی جن کیسز میں سزا دی گئی ہے اور ان میں سے کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جس کی سزا موت ہو البتہ ان کا جو نو مہی کا مقدمہ ہے اگر وہ ملٹری کورٹ میں چلتا ہے اگر آرٹیکل سکس کا مقدمہ ان پر چلتا ہے فوج میں بغاوت کرانے کا مقدمہ چلتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ یقینی طور پر سزا موت ہو سکتی ہے لیکن حضورت دیلی دورست اور یہ کس کو پتا ہے کہ جنرل فیض امید عمران خان کا نام لیتے ہے یا سارے الزامت خود قبول کر لیتے ہیں اب عمران خان اگر اکل مند ہو تو سب کچھ فیض امید پر ڈالیں نو مہی پر سوری سوری کریں اور ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہے لیکن وہ یہ کریں گے نہیں کیونکہ بندہ دی مات بھی ماریاں دیئے جب وہ ایک دفعہ بادشاہ بنتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بادشاہ تو جنرل فیض امید کا نیٹورک ہے انہوں نے عمران خان کی سپورٹ میں مرایا تھا اس میں ججز بھی شامل تھے اور ججز شامل ہیں کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں کچھ موجود ہے سب سے بڑے بینیفیشری آپ دیکھیں تو اترمین اللہ صاحب ہے اگر سلامباد ہائی کورٹ میں جو سینئر جائے تھے شوکس دیکھی ان کو اگر نہ ہٹایا جاتا تو ایک ماہ بعد مسلمباد رہائی کورٹ کے چیف جسس ہوتے لیکن جنرل فیض نے ان کے ساتھ جو گیم کی ان کو پروک کیا اور پھر ان کو کسی طرح مجھے لگتا ہے یہ میری کو معلومات نہیں ہے جسس شوکس دیکھی کی جو تقریر تھی بار کے اندر جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کیس چلا وہ بھی ایک پورا پلان تھا ان کو فکس کرنے کا ان کو گریل کرنے کا اور اس کی وجہ سے ہی وہ پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس نہیں بن سکے بلکہ وہ تو فارغ ہو گئے اور اترمین اللہ صاحب چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ بن گئے اور چار سال بعد وہ آج سپریم کورٹ کے در بیٹھے ہوئے ہیں تو اترمین اللہ صاحب جنرل فیض عبید کے بینیفیشری ہیں اس طرح عمرتہ بندیال صاحب کی فیملی کی ایک آڈیو لکھ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا آہ جس میں وہ رافیہ ان کی خوشدامن جس میں خاجہ تارک رحیم کی اہلیہ اور عمرتہ بندیال صاحب کی جو ساس تھی آہ ان کی آپس میں گفتگو تھی تو اس کے بعد سے آڈیو لیک جو ہے اس کے اوپر ان کا جو ہم خیال گروپ ہے ججوں کا وہ کورٹر لیے بار کر بیٹھا ہوا ہے میں اس بات کی بلکل ہمائی نہیں کرتا کہ لوگوں کی پرائیویسی بریچ کی جائے لیکن جو ملک دشمن ہے دہشتگرد ہیں آہ سادشی ہیں غدار ہیں ان کی ایکٹیویٹی کا آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے آپ کو پتا چل سکتا ہے تو اس کے بغیر پتا نہیں چل سکتا کہ ان کی کوئی سرویلنس کی جائے کوئی نگرانی کی جائے ان کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جائے جس میں پھر یہ گفتگو بھی ٹیپ ہوتی ہے تو کسی نہ کسی حد تک تو ایجنسیز کو اس کا اختیار ہونا چاہیے آہ اگر ان لیگل ہے تو اس کو پھر لیگل کر دینا چاہیے آہ جب تک جنرل فیض آئی ایس آئی کے چیف نہیں بنے تھے اس وقت تک ایجنسیز کسی کی بھی آڈیو کو آہ جو ہے وہ ذاتی طور پر استعمال نہیں کرتی تھی اور بلیک مل کرنے کے لیے تو قطع استعمال نہیں کرتی تھی کیا آپ کا خیال ہے کہ جو آئی ایس آئی ہے یہ کوئی جنرل فیض عمید کے دور میں بنی ہے تو آئی ایس آئی کو آئیس تو نہیں بنی آئی ایس آئی کا جو سیاسی کردار ہے وہ بھنٹو صاحب کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا کیا اس وقت سے لے کر آج تک ایجنسیوں نے سیاستدانوں کے ججوں کے صحافیوں کے فون ٹیپ نہیں کی ان کے پاس یہ ریکارڈنگز نہیں ہوتی ہوتی ہیں کیا کبھی نے کسی نے وہ ریکارڈنگ سنی کہیں وہ استعمال ہوئی تو آئی ایس آئی یہ کام نہیں کرتی لیکن جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جو سپیشل یہ بگنگ کرتی ہیں وہ ایک دو بار ان کاموں میں انوال پائی گئی ہیں اب جو ہر موبائل ہے وہ آٹو ریکارڈنگ کرتا ہے ایک چھوٹے سے سافٹ ویر کے ذریعے آپ اس فون کے اندر گز کے اس کا ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں یہ بڑا جدید میکنیزم ہے سب کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ آہ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں اب یہ جو سپیشل کوٹ کا ایک کیس ہے آڈیو لیکس والا اگر اس میں آپ ججوں کے رمارک سنیں تو آپ کی آہ آنکھیں کھل جائیں گی بہت سے چیزیں اس میں کھل کر سامنے آئی ہیں آہ جسس امیلی دل خان اور جسس نئیم اختر افغان یہ دو ججتے جنہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور انہوں نے اسلامہ رائی کوٹ کے انتیس مئی اور پچیس به جن کے جو حکامات ہیں وہ معتل کیے اور آہuit انہوں نے یہ بھی کیا کہ اسلامہ رائی کوٹ کے پاس آزخور نوٹس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے تو اگر اسلامہ رائی کوٹ کے پاس آزخور نوٹس کا اختیار نہیں ہے تو پھر چیف جسس سلامہ رائی کیا کر رہے ہیں ان کو اپنے ماتیں جوجوں کو اس بات سے روکنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کیوں نہیں رکا پھر انہوں نے کہا کہ ہائی کوٹ نے آڈیو لیکس کیس میں آرٹیکل ایک سو نینانوے کی حد کو کروس کیا ہے جسٹس امین الدین نے یہ ریمارکس دیئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہو آرڈیو انہوں نے خود لیکھی ہو کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے آج کل تو ہر موبائل جو ریکارڈنگ کرتا ہے تو جو بات میں کر رہا تھا وہ جیج صاحب نے کی ہے تو جیج صاحب نے پوچھا کہ کیا ہائی کورڈ نے یہ تعین کیا کہ آرڈیو کون ریکارڈ کر رہے ہیں تو اڈیشنل ٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا تفتیش جا رہی ہے تو جسٹس نئی مختلف آفغان نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا سچ جاننے کے لئے انکوائری کمیشن بنا تو سپریم کورڈ نے اسٹری آرڈر دے دیا اور آج تک یہ دوبارہ کیس سپریم کورڈ میں مقرر ہی نہیں ہو سکا پارلیمان نے سچ جاننے کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا اب یہ عمرتہ بندیال صاحب جب چیف جسٹس سپریم کورڈ تھے تو یہ انہوں نے کام کیا تھا کہ انہوں نے اس پہ جو انکوائری کمیشن بنا تھا اس کے خلاف سپری آرڈر دیا اور پھر پارلیمان کو بھی روک دیا تو وہ جو ججوں کا نیکسز ہے نا جو عمران خان کو بینیفٹ پہنچانے کے لئے تھا اور جس کو فیض امید لک آفٹر کر رہے تھے یہ اس کا ایک تسلسل ہے تو اسی لئے عدالت نے یہ معاملہ آج اڑا دیا تو یہ جو فیصلہ دیا تھا یہ جسٹس بابر ستار نے دیا تھا تو بابر ستار کے پاس نہ اس کو نوٹس لینے کا کوئی اختیار تھا نہ ہوئی فیصلہ دے سکتے تھے لیکن انہوں نے فیصلہ دیا تو آج پھر جسٹس بابر ستار ایک اور کیس میں جائز تھے اسلام مرائی کورڈ میں ایک ایسا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرس کا عمران خان صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کی درخواست کر رکھی تھی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب جسٹس بابر ستار کے ساتھ ڈیویزنل بینک میں بیٹھے اور ریجسٹرار اور آفیس نے اس درخواست پر اطراض بھی لگائے لیکن اس کے باوجود اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس کیس کو اسلام مرائی کورڈ کے دو رکنی بیچ نے سنا اور ٹرائل کورڈ کو فیصلہ کرنے سے روک دیا یعنی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے اتصاب عدالت کو روک دیا ٹرائل جاری رکھنے کا حکم دیا گیا لیکن فیصلہ سنانے سے روک دیا گیا اب یہ جسٹس بابر ستار اور میاں گل حسن اورنگ زیب دونوں کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ان کا رجحان کس طرف ہے تو سبریم کورڈ نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ واپس کیا بابر ستار نے ٹرائل کورڈ کو کام کرنے سے روک دیا تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اب وہ جو فیض نیٹ ورکی جو باقی آتا ہے نا وہ پھڑا پھڑا آ رہی ہیں اور بعض لوگ سمجھتے کہ فیض امیدی کرتاری سے سبریم کورڈ کو بڑی طاقت ملی ہے اس نے بڑا فیصلہ کر دیا اور دوسرے طرح آپ اسلام بارے کورڈ کو دیکھے تو وہ پھر اس فیصلے سے نراض ہے اس نے دوسرا فیصلہ کر دیا تو یہ دو فیصلے بتاتے ہیں کہ یہ اگلی لڑائی جو ہے وہ پھر عدالتوں کے اندر لڑی جائی گی اور یہ جو خاصف کی باقیات جوڈیشری کے اندر ہیں وہ ردیعمل دینے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ایکسپوسٹ ہو چکے ہیں سارے کوئی جج ایسا نہیں جس کے بارے میں وہاں پر موجود کوئی بھی شخص جو کہ رپورٹنگ کرتا ہے یا عدالتوں کے معاملات کو جانتا ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس جج کا رجحان کس طرف ہے اور وہ کیا فیصلہ دے گا اتنے جج ہو چکے ہیں جیسے جنرلیزم میں بھی ایسے ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ کون سا جو یوٹیوبرز ہے کون سا اینکر جو ہے اس کا رجحان کس طرف ہے تو عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتیوں کرتے ہو یہ بھی کہا کہ باجواری میری کبر میں چھوڑا گھومپا انہوں نے نواز شیف سے ڈیل کر کے جنرل فیض عمید کو عوضے سے ہٹایا تھا صحافی نے پوچھا کہ بطور وزیراعظم آپ کو آرمی چیف صحیح نہیں ملا ڈی جی آئی سائی صحیح نہیں ملا آفیس بوائی بھی صحیح نہیں ملا تو آپ کس چیز کے وزیراعظم تھے تو عمران کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے سارا معاملہ جنرل باجوار پر ڈال دی اور کہا کہ جنرل باجوار نے میری کبر میں چھوڑا گھومپا اس کے علاوہ خبری کے اسلام بارد کے اتصاب عدالی نے نئے توشہانہ ریفرس میں پاکستان تریکن صاحب کے بانی چیرمن عمران خان کے اہلی بوشرا بی بی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دیا ہے اور نئے توشہانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ اتصاب عدالت کے جج ناصر جویز رانہ نے کی بوشرا بی بی اور عمران خان کا دس سرودہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں پیش کیا گیا تو ان کا مزید آج جوڈیشل ریمانڈ نہیں مانگا گیا انصار اباسی صاحب نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو ڈیلی جیل میں سہولت کاری کے معاملے میں تحقات کا دائرہ بتدری وسیع ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فیض عمید اور سابق چیف جسس پاکستان ساکب نصار ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے یہ کس قسم کے رابطے تھے اس کی کوئی تصدیق نہیں اس کی کہا نہیں جا سکتا لیکن تحقات کے دنوں میں اس بات کے اشارے ملے ہے کہ بلکہ تصدیق ہوئی ہے کہ جنرل فیض عمید اور ساکب نصار رابطے میں تھے رابطوں کی نویت کے بارے میں ابھی کوئی اطلاعات نہیں ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ساکب نصار کی بھی گرفتاری کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا جنرل فیض عمید جن پر ایک بہت بڑا الزام رہا ہے کہ وہ مذہبی جماعتوں کی سرپرستی کرتے رہے اور یہ انتحاب پسند یا چیاسی مذہبی جماعتیں جو ہوتی ہیں ان کو وہ حکومت کو خلاف بھی استعمال کرتے رہے ہیں تو اب چونکہ ایک بڑا معاملہ مبارک سانی کیس کا چل رہا ہے اور اس پر سپریم کورٹ نے نظر سانی کے لیے اپیل بھی منظور کر لیا اس کے باوجود کچھ مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے آپ پارا چوک سے ڈی چوک تک آج احتجاجی مارچ کیا سینگڑوں لوگ موجود تھے اور پھر جو مظاہرین ہیں وہ جلسہ گاہ سے سپریم کورٹ کی طرف چلے گئے یہ جو مارچ کے شروع کا ہے یہ ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرتے رہے اور رکاونٹے عبور کرتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہو گئے پارلیمنٹ آنس کے سامنے پہنچ گئے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا جس کے بعد پولیس کی جانب سے آسو گیس کی شیلنگ کی گئی لاٹی چارج کیا گیا اور ان کو مشکل وہاں سے ہٹایا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی ہے کوئی جنرل فیض عمید کے معاملے میں باہر نکلے ہیں جنرل فیض عمید تو بعد میں گرفتار ہوئے ہیں مبارک سانی کیس تو اسے پہلے چل رہے لیکن جب سپریم کورٹ اس فیصلے پر نظر سانی کی اپیل منظور کر چکی ہے اور یہ کیس ابھی دوبارہ سنا جائے گا اور غالب امکان یہ کہ چونکہ اس میں حکومت اور غالب امکان یہ کہ اس میں حکومت بھی چونکہ فریق بن چکی ہے درخواست اسی نے کیا ہے نظر سانی کی تو وہ فیصلہ جو ہے وہ عوامی امنگوں کے مطابق ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کے سینٹیمیٹس جو ہے وہ بہت مجروع ہیں تو پھر اس نظر سانی کے اپیل کا فیصلہ ہونے سے پہلے ان لوگوں کا مارچ کرنا بڑی الارمنگ سی بات ہے ریاست کی رٹ کوئی نظر نہیں آئی اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر اس طرح آہ مظاہرین جو ہے یا اس طرح چند لوگ جو ہے آہ وہ ریاست کو پیچھے ہٹا کر اسے آہ گرا کر کیا پیغام دینا ہے اور کس کے لیے پیغام ہے آج شیرد مروض صاحب کی بھی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور وہ ہوا نکالی علیمہ خان نے جب انہوں نے وہ بات کی کہ آہ عمران خان کو الیمنیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے شیرد مروض کے بارے بھی بات کی شیرد مروض نے جب عمران خان سے تین مہنے کے بعد جیل میں ملاقات کی تھی تو انہوں نے آکے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان ان سے گلے ملے ہیں جفی پائی ہے گلے شک میں دور ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ آہ ساری یوں کہتے ہیں نا گلیاں ہوگی سنجیاں مرزا یار پھرے تو اب مجھے بڑا سائنمنٹ دے دیا گیا ہے تو انہوں نے بڑے بڑے دعویے کیے تو علیمہ خان نے کہا کہ کوئی عمران نے جفی جفی نہیں پائی عمران خان نے صرف اس سے ہاتھ ملایا ہے اور آہ یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھے نا میں آہ مریم نواز کو شیخ حسینہ واجد بنا دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ ساری ہوا جو ہے وہ انہوں نے آہ وہ پتھان کے گبارے کی طرح ایک فائر مار کے اس کو ٹھوس کر دیا ہے تو شیر عبد المروض صاحب کی ہوا جو ہے وہ علیمہ خان نے آج خارج کر دی ہے اس کے علاوہ وہ ایک صاحب پکڑے گئے تھے بل بل پاکستان ان کا نام ہے آن علی خوصہ آہ دل دل پاکستان بڑا لوگوں کے دل کے قریب گانا ہے آہ اور آہ ہمیشہ چورہ اگس پہ اور قومی جب بھی تہوار ہوتے ہیں آہ جب بھی پیٹرارٹک ڈے ہوتے ہم بناتے ہیں خوشی سے دل دل پاکستان گاتے ہیں میرا خیال ہے یہ قومی ترانے کے بعد سب سے مقبول ملی نغمہ ہے آہ ایک تو فوجی رگویں ہیں نا مجاہدو وطن کے شہیدو تو وہ بھی ایک بڑے ہی یعنی آہ جذبات سے برپور سونگ دے لیکن دل دل پاکستان جو ہے ایک جوائی فل جس طرح پاکستان کا قومی ترانے ہیں نا وہ بڑا جوائی فل ہے آپ جب بھی سنیں آپ کے اندر ایک کرنڈ دوڑتا ہے خوشی آتی ہے تو دل دل پاکستان ایسا ہی نغمہ ہے اس کا مذاق جس نے اڑایا آج اس یوٹیوبر نے انہوں پہنے دے چھتر ہی جائی دے سن تو چھتر پڑے ہیں کہ نہیں پڑے لیکن ان کو چورہ گست پہ جو اس نے مذاق کیا اس کے بعد پھر وہ آہ کسی نے دل جلے نے اس کو اٹھا لیا اس کی آہ اس کے اغواہ کا مقدمہ پوری سے درج کا رکھا ہے اب وہ پتہ جالا وہ گھر پہنچ گیا ہے اب وہ خود چرا گیا تھا اس نے ہیٹ ہونے کے لیے ڈراما کیا تھا کیونکہ گانا گا کے تو اس کو شورتیں ملی گانا گا کے تو اس کو گالیاں پڑی ہیں آہ بل بل پاکستان گارا گا کے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا کہ اس کی فیور کی جائے بلکہ الٹا یہ کہنا بند ہے کہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے تھے اگر نہیں مارے تو پڑھنے چاہیے تھے آہ تحریک ان صاحب نے بڑا سپورٹ کیا اس نے کہا جی وہ دیکھے کہ یوٹیوبر کے ساتھ جاتی ہوگی بھئی شرم تو آنی چاہیے آپ لوگوں کو بھی جس نے بھی اس کو سپورٹ کیا کہ اس نے ایک آہ پاکستانیوں کے سب سے محبوب آہ ترانے کا مذاق اڑایا اور بجلی کے اوپر آپ نے کوئی میمز بنانے تو آپ کے بس اور بڑی چوائشس موجود ہیں آہ وہ ساری استعمال کر سکتے ہیں اینکیو نے بھی سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کی دھمکی دے دی ہے اور این پی نے بھی کہا کہ وہ اسلامباد پہنچ کر دھرنا دے سکتے ہیں دونوں کا جو پرابلم ہے وہ ہے کہ پنجاب نے بجلی چودہ روپے فی یونٹ سستی کیسے کی یعنی ان نوا کٹا کھل گیا میں نے اب کہا تھا کہ یہ کام آہ جو ہے وہ لوگوں کو حضم نہیں ہوگا فروس عطار صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت تو ہمیں سب سے دینا نہیں چاہتی اور پنجاب نے بجلی سستی کر دی ہے تو ہمیں بتائیں کہ کیا ہم پھر سیول نوا فرمانی کی تحریک شروع کریں اس طرح مہمی نیشنل پارٹی کے احمل والی خان بھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی کرو ورنہ ایک ہم اسلامباد میں دھنہ دیں گے اور وہ جوادہ اسلامی جو بجلی قیمت میں کمی کا کریڈل لے رہی تھی اب وہ کہہ رہی کہ ہمیں چودہ روپے فی یونٹ کمی پنجاب میں منظور نہیں سارے پاکستان جی کرو تو یہ ایک انار سو بیمار والے صاحب ہیں تو بجلی قیمت کا جو معاملہ ہے وہ آئی ایمیف اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت بجلی جو ہے وہ مہنگی کی گئی ہے اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بجلی سستی کرنی ہے تو آپ اپنی جیب سے سستی کر دیں تو پجاب حکومت نے کر دی ہے اب یہ ساری سارے صوبے جو ہے وہ این ایف سی وارڈ کے تحت اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ایک بڑی بھاری رقم مل رہی ہے وہ اگر ڈویلمنٹ فنڈز پہ نہ لگائیں تو عوام کو بجلی کے بلوں میں رلیف دے سکتے ہیں تو پجاب حکومت نے اس کو آغاز کیا ہے باقیوں میں پھر آہ جو ہے وہ باقی حکومتیں اب یہ کرنی رہی تو جو اتحادی حکومت کے وہ تو پھر شکوا کریں گے نا ان کا تو بنتا ہے یہ شکوا کرنا اس کے لئے ایک خبر جرل فیض امید کے حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے دو آدار چوبیس کے الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن پر انفلنس کرنے کوشش کی تھی دباؤ ڈالا تھا اور وہ جو ان کا ایک متوازی نیٹورک تھا انٹیلیزنس کا جو انہوں نے آئی ایس اے کے اندر ایک آئی ایس اے بنا رکھی تھی اور بعد میں اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کیا اس نے دو آدار چوبیس کے الیکشن میں بھی کوئی رول پلے کیا تھا اور یہ جو تحریک انصاف کو اتنا زیادہ ووڈ ملا ہے بساقات حیرانی بھی ہوتی ہے کہ عمران خان جو کہ انپاپلر ہو چکے تھے جیل کے اندر ہیں آہ ان کو کافی جگوں پہ ایسی جگوں پہ جہاں کامیابی کی امید نہیں تھی بڑے سٹرانگ امیدوار تھے ان کو مقابلے میں بھی ان کی جماعت جیتی ہے تو وہاں بھی ایک شک کا دائرہ تو ہے تو ذرائر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو میمبر ہیں آہ ان کو فون کر کے انفلنس کیا تھا اور کچھ سیٹوں پر انہوں نے آہ یعنی ان سے فیور مانگی تھی اس کی شکایت بھی مقاعدہ کی گئی آہ اسکری حکام کو بھی اور چیف الیکشن کمیشن نے بھی اس پر نرازگی کا اظہار کیا اس کی بھی ایک تحقات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہیں اس سے نیچے جا کر تو جو ریٹرننگ افسران ہے ان کو کہیں انفلنس تو نہیں کیا اور ریلڈ میں کوئی ہرہ پھیری تو نہیں کی تو پائن نے الیکشن دو دار چوبیہ میں نہیں چھڑیا دو دار اٹھارہ میں تو گڑبر انہوں نے کی تھی نا اس کے تو ماسٹر مائنڈ دے تو دو دار چوبیس میں بھی انہوں نے عمران خان کو اتنی سیٹریں دلا دی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ وہ کہتا ہے پوچھلتے کھڑا ہے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سب لکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنگوہ کے لوگ بہت خیال رکھیے گا